موسیقی گصہ ہے کہ آخر حماس ان کی شرطوں پر جنگ بندی کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا یمن کے ہوتیوں نے اسرائیلی جہازوں پر ہند مہا ساغر اور ساؤتھ افریقہ کے کےپ آف گوڑ ہوپ کے راستے پر بھی پابندی کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں اس پر بیچینی بڑھی ہے نیتنیاہو نے حماس کی طرف سے دیے گئے حالیہ مسعودے کو ریجیکٹ کر دیا اور رفع شہر میں فوجی کارروائی کو ہری جنڈی دے دی ہے لیکن ساتھی باتچیت کرنے کے لیے اپنا ڈیلیگیشن قطر بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے فلسطینی اسلامی جہاد کے لیڈر نے کہا ہے کہ غازہ میں امریکہ اور اسرائیل ریزسٹنس کو ختم کرنے کے ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے جنگ کے بعد غازہ میں نئی حکومت کے بارے میں بنائے جا رہے ہیں پلانس کے بارے میں لندن میں رہنے والے سینئر فلسطینی جنرلسٹ عبدالباری اتوان کا کیا کہنا ہے خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ غازہ کے نسیرت رفیجی کیمپ کے پاس اسرائیلی حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں غازہ کے سرکاری میڈیا آفس نے کہا ہے کہ نسیرت رفیجی کیمپ پر رات بھر اسرائیلی حملوں میں چھتیس لوگ مارے گئے ہیں جس میں زیادہ تر بچے شامل ہیں پرائم منسٹر بینجامن نتنیاہو نے رفع شہر پر زمینی حملے کے پلان کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت وہاں فسے تقریباً پندرہ لاکھ فلسطینیوں کو نکالنے کی تیاری کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے رفع میں زمینی فوجی آپریشن کے پلان کو منظوری دے دی ہے اور حماس کی جنگ بندی کی مانگیں ابھی بھی بے تکی ہیں لیکن باتچیت جاری رہے گی نتنیاہو کا کہنا ہے کہ کیبنٹ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے تازہ مسعودے پر چرچہ کے بعد اسرائیلی ڈیلیگیشن موجودہ باتچیت کے لیے قطر کا دورہ کرے گا اسرائیل نے کہا ہے کہ رفع جہاں حماس کے چار بٹالین تینات ہیں آئی ڈی ایف کے غازہ کے نورت اور سینٹر میں فوجی کا روائیوں کے بعد غازہ میں حماس کا آخری اہم گڑھ بنا ہوا ہے جنگ کے مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں حملہ ہونا ضروری ہے اور یہ اگر کا نہیں بلکہ کب کا سوال ہے یعنی ابھی یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ رفع پر اسرائیل کب زمینی حملہ شروع کرے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ رفع پر حملہ کیا جائے گا ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس اسرائیلی پلان نے امریکہ اور مصر سمیت انٹرنیشنل کمیونٹی میں گھبرات پیدا کر دی ہے کیونکہ رفع اب غازہ میں دوسری جگہوں سے آنے والے دس لاکھ سے زیادہ بے گھر فلسطینیوں کی میزوانی کر رہا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اپنے پلان کے تحت شہریوں کو نکالنے اور ان کی سیکیورٹی کرنے کا پلان بنا رہا ہے کل فرائیڈے شام کو وار کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد نیتن یاہو نے حماس کے ذریعے رکھے گئے تازہ مسعودے کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ اس کی مانگیں ابھی بھی بے تکی ہیں اسرائیل اور حماس نے کئی ہفتوں تک بات چیت کی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے پر رکاوٹ کھڑی کرنے اور نامناسب مانگیں رکھنے کا الزام لگا رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حکومت میں رہتے ہوئے وہ کسی بھی سمجھاتے پر راضی نہیں ہوگا جس میں جنگ کا پرمننٹ حل شامل ہو حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پرمننٹ ہونی چاہیے بے گھر ہوئے فلسطینی لوگوں کو نورت اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہو سبھی اسرائیلی فوجی غازہ کو خالی کریں اور غازہ کو ضروری امداد ملنی چاہیے اسی بیٹھ جرمن فورن منسٹری نے کہا ہے کہ رافعہ میں بڑے پیمانے پر حملے کو صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں پناہ دی ہوئی ہے اور ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں اب ایک انسانی جنگ بندی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مارے جانے کا سلسلہ رکھے اور قیدیوں کو آخر کار رہا کیا جا سکے فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کے آفیس نے رفعہ میں ممکنہ اسرائیلی فوجی حملے پر گہری چنتہ جتائی ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا قتل عام ہو سکتا ہے اور غازہ میں زیادہ فلسطینی لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں محمود عباس نے اس فوجی حملے کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ذریعے فوراں دخل دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو فلسطینی لوگوں کی پہلے سے ہی بڑی مسئبت کو بڑھا سکتا ہے یونیجن نیشنز کے مطابق اسرائیلی جنگ نے غازہ کی تئیس لاکھ کی آبادی میں سے پچاسی فیصد کو زیادہ تر کھانا صاف پانی اور دوا کی ناکے بندی کے درمیان گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے جبکہ غازہ کا ساٹھ فیصد بنیادی دھانچہ تباہ ہو گیا ہے ہم آج کے سات اکتوبر کے الاخصہ اسٹروم آپریشن کے بعد اسرائیلی حملوں میں کم سے کم اکتیس ہزار چار سو نبے فلسطینی مارے گئے ہیں تہتر ہزار چار سو انتالیس زخمی ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں نیتنیاؤ کے ذریعے قطر میں باتچیت کے لیے ڈیلیگیشن بھیجنے کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے قطر یونیورسٹی میں گلف اسٹیڈی سینٹر کے ڈائریکٹر محجوب زاویری نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ نیتنیاؤ کو ممکنہ طور پر تین وجہوں سے قطر میں ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ان میں واشنگٹن سے بڑھتا دباؤ غازہ کے انسانی کرائسس پر انٹرنیشنل غصہ اور زمینی حالات سے پیدا ہوا اندرونی دباؤ زاویری نے کہا کہ اسرائیل کے اندر کئی ایک دوسرے سے جڑے معاملے ہیں جو نیتنیاؤ کے لیے حالات کو مشکل بنا رہے ہیں اس کے لیے یہ سب منیج کرنا اور سبھی لڑائیاں جیتنا بہت مشکل ہوگا اسی درمیان یمنی فوجوں نے ریڈ سی اور انڈین اوشن میں پانچ امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے المسیرہ کے مطابق یمنی فوجوں نے کل فرائیڈے کو انڈین اوشن میں اسرائیلی نیوگیشن پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے یمنی فوج نے لال ساگر میں ایک اسرائیلی جہاز اور ایک امریکی ڈسٹرائر اور ہند مہا ساگر میں تین اور امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے یمن کی فوج کے سپوکس پرسن یہیہ سری نے کل راجدانی سنا میں فلسطینیوں کے ساتھ اتحاد ظاہر کرنے والی بڑی ریلی کو سبائن لاکھوں لوگوں کے مارچ کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نیوی نے ریڈ سی میں اسرائیلی جہاز پیسیفک زیرو ون کو کئی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے یمنی فوج نے اپنے مقصدوں کو کامیابی سے حاصل کرتے ہوئے کئی ڈرونوں کے ساتھ ریڈ سی میں ایک امریکی ڈسٹرائر کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیلی جہازوں اور جو اسرائیل سے جڑے ہیں یا اسرائیل جہازوں کے خلاف اپنے حملوں کا دائرہ بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے جس میں ہند مہا ساغر سے ساؤتھ افریقہ کے نزدیک کیپ آف گوڈ ہوب تک شامل ہے یایا سری نے بتایا کہ فلسطین کی سچائی کو سپورٹ کرنے اور ہمارے لوگوں اور ملک کے آزاد لوگوں کی اپیل کے جواب میں ہمارے لیڈر سید عبد الملک الہوتی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپریشن کا دائرہ بڑھایا گیا ہے یمن فوج نے اسرائیل سے متعلق سبھی جہازوں کو ورننگ دے دی ہے کہ وہ کیپ آف گوڈ ہوب سے نہ گزریں ورنہ وہ ایک جائز نشانہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ ساغر عرب ساغر اور ہند مہا ساغر میں تب تک کارروائی بند نہیں کریں گے جب تک کہ اسرائیلی حملے بند نہیں ہو ساتے اور غازہ میں ناکابندی نہیں ہٹ جاتی اس سے پہلے ہوتی انسار اللہ کے لیڈر سید عبد الملک الہوتی نے دو دن پہلے ایک تقریر میں اعلان کیا تھا کہ یمنی فوجوں نے اسرائیل سے جڑے جہازوں کے خلاف اپنی جوابی کارروائی کا دائرہ پڑھایا ہے ان کا مقصد ہند مہا ساغر اور ساؤتھ افریقہ میں کیف آف گوڈ ہوب کے ذریعے سے بھی ان جہازوں کے راستے کو روکنا ہے اسی درمیان امریکہ کی ڈپٹی فورن منسٹر باربرا لیف نے کہا ہے کہ ہوتیوں کے ریڈ سی کے حملے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے الاریبیا کے مطابق نیئر ایسٹ معاملوں کی امریکی ڈپٹی فورن منسٹر باربرا لیف نے الاریبیا کو بتایا کہ ایران سپورٹڈ ہوتی ملیشیا بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی اور یمن کے لوگوں کے لیے خطرہ بڑھا رہا ہے لیف نے کہا کہ غازہ میں امن بڑھانے کے لیے حملہ کرنے کے ہوتیوں کے دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ بے گناہ جہازوں اور بے گناہ ناوکوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے لال ساغر کو برباد اور تباہ کیا جا رہا ہے لیف نے بتایا کہ ٹنو کیمیکل اور دوسرے خطرناک فرٹیلائزر ریڈ سی میں گرا دیے گئے ہیں اس سب کے درمیان امریکہ اور ازرائیل کے ذریعے جنگ کے بعد غازہ کی حکومت کے بارے میں کی جانے والی چرچہ پر لندن میں رہنے والے سینئر فلسطینی جنرلسٹ امریکی اور ازرائیلی پلان ناکام ہونا تیہ ہے پچھلے کچھ دنوں میں جنگ کے بعد غازہ پٹی کے لیے بنائے جا رہے پلانچ کے بارے میں میڈیا رپورٹوں کی بار سی آگئی ہے حماس اور دوسرے سبھی فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے خاتمے کے بعد علاقے پر کیسے حکومت کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں کئی خیال سامنے آئے ہیں جس میں راملہ میں موجود فلسطینی آثورٹی کو پھر سے مضبوط کرنا اور زندہ کرنا بھی شامل ہے سب سے پہلے قبیلوں کے سربراہوں اور لوکل اہم افراد کو شامل کر کے حکومت بنانے کا خیال آیا جبکہ رفا کروسنگ کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ایک ٹیمپریری گھاٹ بنا کر غازہ کو مصر سے کٹ دیا گیا تاکہ سائی پرس سے سمندر کے ذریعے بھیجی جانے والی مدد پہنچائی جا سکے اس طرح سے اس پلان کو خود ہی ختم کر دیا گیا پھر ویسٹ بینک میں فلسطینی آثورٹی کے رول کو دورائے جانے میں کسی بھی ہتیار یا نیشنل پریسٹیج کے بنا نئی غازہ پٹی کی حکومت چلانے کے لیے حماس اور یہیہ سنور اور ان کے ساتھیوں کو بدلنے کے لیے فلسطینی آثورٹی کے خفیہ سربراہ ماجد فراز کو اپائنٹ کرنے کا خیال آیا اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ غازہ میں نئی حکومت کے سربراہ کے طور پر فراز کو یہ ذمہ داری سونپنے کے لیے بہت پرجوش ہیں جس میں حماس سے جڑے کسی بھی شخص کو شامل نہیں کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر یائر لیپٹ کا بھی ایسا ہی رخ ہے جنہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مدد کرنے کے فراز کے آزمائے اور پرکھے ہوئے ریکارڈ کی تعریف کی ہے فلسطینی آثورٹی میں صدار کے لیے تین خاص امریکی پلانس تیزی سے شکل لے رہے ہیں سیاسی سربراہ کے طور پر حسین الشیخ سیکیورٹی اور فوج کے سربراہ کے طور پر ماجد فراز اور محمد مصطفی محمود عباس کے ذریعے محمد شتائیہ کو پرائم منسٹر کے عوضے سے برخواست کرنے کے بعد نئے محافظ کے طور پر ایڈمنسٹریٹیو سربراہ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں تازہ خبر کے مطابق محمد مصطفیٰ کو پرائم منسٹر کا عوضہ سامن دیا جا چکا ہے ان تینوں سربراہوں میں تین چیزیں ایک جیسی ہیں وہ امریکہ کے ذریعے اپرووڈ ہیں وہ ہتیار بند ریزسٹنس کے اصول کو پوری طرح سے غلط مرتے ہیں اور خاص طور سے حماس کے دشمن ہیں اور وہ اوسلو سمجھوتے اور اسرائیلی حکومت اور اکثر عرب سرکاروں کے ساتھ سیاسی فوجی اور سیکیورٹی کوپریشن پر عمل کرتے ہیں کھاڑی سے جارڈن مصر اور مراکو تک جنہوں نے موڈریشن اور علاقائی اسٹیبلیٹی کے نام پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے ہیں ٹرررزم اور ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں عبدالواری اتوان نے اس امریکی اور اسرائیلی پلان کی کامیابی یا ناکامی کے امکان کا اسیسمنٹ کرتے ہوئے بہت دلچسپ فیکٹس کی طرف توجہ دی ہے سب سے پہلے یہ پلان ریزسٹنس کی دھری اور اس کے پارٹنرز خاص طور سے ویسٹ بینک اور غازہ میں حماس کی ہار کے بارے میں جلدبازی اور غلط سوچ کی بنیاد پر چکا ہوا ہے غازہ پٹی کی حماس کی لیڈرشپ والی سرکار مضبوط اور طاقتور بنی ہوئی ہے اسرائیل کے ذریعے قتل عام کے پانچ مہینے بعد اور اس کے خاتمے کی کئی ریپورٹوں کے باوجود اس نے زمین کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ بڑھت بنائی ہوئی ہے اور مدد تقسیم کرنا اور بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنا جاری رکھا ہوا ہے دوسرا یہ کہ نئی حکومت ریزسٹنس اور اس کا سپورٹ کرنے والے فلسطینی لوگوں کو ایک بڑا تحفہ دے گی خاص طور سے ویسٹ بینک میں جو ان دنوں ابل رہا ہے پرانے فتح مومنٹ کے گرنے اور اس کی جگہ پر ایک نئے زمینی حقیقت کی بنیاد پر فتح اپنی انقلابی جڑوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہے وہ آسلو سمجھوتے کی تباہکاری وراثت اور غلطیوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تیزرا یہ کہ اس نئے سیٹ اپ اور اس کے تین سربراہوں کو فلسطینی لوگوں کے ذریعے قبول کرانا بہت مشکل ہوگا چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہوں غازہ پٹی میں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے فلسطینی ہوں بھلے ہی اس کے لیے کچھ لوکل قبیلوں کے سرداروں اور تجارتی لوگوں کی رضا مندی حاصل ہو چوتھا یہ کہ حماس کے ذریعے اچانک الاخصہ توفان آپریشن نے فوج خفیہ سیاسی اور میڈیا مورچوں پر اسرائیل کو ہرانے میں کامیابی کے ساتھ فلسطینی آتھاریٹی اور اس کے کرپٹ سیکیورٹی اور سیاسی نظام سمیت اس سے پہلے کی سبھی چیزوں کو بہا دیا ہے اس نے نہ صرف قبضے والے فلسطین میں بلکہ اس کے پورے عرب کے اندرونی علاقوں میں بڑی تبدیلیوں کے لیے منچ تیار کیا ہے پانچوہ پائنٹ یہ ہے کہ ویسٹ بینک اور غازہ میں ریزسٹنس کی لیڈرشپ جس کی نمائندگی یہایا سنور اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے نے فلسطینیوں اور عرب اور مسلمانوں کے بیچ بڑے پیمانے پر سپورٹ حاصل کی ہے اسے یوں ہی در کنار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی جگہ امریکہ اسرائیل اور کچھ سرکاروں کے ذریعے سپورٹ والی لیڈرشپ نہیں لائی جا سکتی جو غازہ پر تباہکاری حملوں میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے شامل تھے پچھلے تجربوں اور پچھلے پانچ مہینوں میں اسرائیل کے اندر اور باہر کے واقعات کی روشنی میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبھی پلان یقینی طور سے ناکام ہوں گے انہیں لاغو کرنے کی کوئی کوشش ریزسٹنس کے نئے حالات میں الٹا اثر ڈالے گی ایسی ریزسٹنس جو امریکی حکمرانوں اور اسرائیلی دھمکی کے لیے وفادار عرب سرکاروں کے اثر سے آزاد ہے اور جس نے زور پکڑ لیا ہے فلسطینی لوگ جنہوں نے اس ریزسٹنس کو جنم دیا ہے وہ امریکہ کے ذریعے تھوپے گئے اس دگڑی کو قبول نہیں کریں گے ماجد فراز کبھی غازہ کے گورنر نہیں بنیں گے فلسطینیوں پر ان لوگوں کے ذریعے حکومت کی جائے گی جنہیں وہ چنیں گے جو ان کے حقوق اور ان کے قبضے داروں اور دشمنوں کے ذریعے اپوائنٹ کیے گئے لوگوں کے ذریعے اسی درمیان غازہ کے فلسطینی ریزسٹنس گروپ جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل محمد پریس ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل غازہ میں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دکھاوے کے باوجود امریکہ اور اسرائیلی حکومت غازہ پٹی میں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ امریکی سمجھاتا ہے اور امریکی حکومت مگر مچ کے آنسو کے باوجود اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے حصے دار ہے انہوں نے کہا کہ مقصد ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے اور یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا مقصد ہے اس لیے مقصد ایک ہے لیکن ترجیحات کے سلسلے میں اختلاف ہے مثال کے طور پر امریکی فلسطینی شہریوں کے بخشنے کی بات کرتے ہیں لیکن شہری امریکی ہتھیاروں اور بموں سے مارے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ہتھیار کانگریس کی بنا مرضی کے بھی اسرائیل تک پہنچ جاتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے حملے کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو دس ہزار ٹن سے زیادہ فوجی ہتھیار اور بارود مہیا کیا ہے اس مہینے کی شروعات میں واشنگٹن پوسٹ نے بتایا تھا کہ غازہ جنگ کی شروعات کے بعد سے امریکہ نے چپ چاپ اسرائیل کو سو سے زیادہ الگ الگ ہتھیاروں کی بکری کو منظوری دی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل مسلسل فلسطینی ریزسٹنس کو ختم کرنے اور اپنی مرضی کی غازہ میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا ہو جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے غازہ جہاں سے اکتیس ہزار لوگ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں وہ کسی بھی طرح سے امریکی اور اسرائیلی ٹریپ میں آنے والے نہیں ہے یہ سوال اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا ہے جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دن نواد شکریہ جے بھارت جے ہن انسٹاگرام، فیس بیوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں